نبی پاک کی بات کی جائے تو شاید یہ بڑا عام سا سادہ سا کوئی عنوان ہے حالانکہ یاد رکھیے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے میں مکار میں اخلاق کی تکمیل کرنے کے لئے دنیا میں آیا فرمایا میں اخلاق ہی کو تو مکمل کرنے آیا اور نبی پاک علیہ السلام نے اخلاقی روانیوں پر بہت زیادہ زور دیا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق زیادہ چاہو ہمارے ہاں لوگوں نے اخلاق کا معنی بھی اپنی مرضی کا کیا ہوا ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صرف میٹھا بولنا ہی اخلاق ہے حالانکہ میٹھا بولنا بھی اخلاق ہے لیکن صرف میٹھا ہی بولنا اخلاق نہیں میٹھا تو لوگ اپنے مطلب کے لئے بھی بولتے ہیں میٹھا تو اس لئے بھی بولتے ہیں کہ مجھے اب کام پڑ گیا اور بعض لوگوں کی ٹریننگ ہوتی ہے اس لئے وہ میٹھا بولتے ہیں آپ کسی بہت بڑے شاپنگ مال پہ چلے جائیں تو وہاں جو سیلز مین ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ انہوں نے بولنا ہی میٹھا ہے گاہک جتنی مرضی تلخی کرے وہ تلخ نہیں ہوتے ہیں میٹھا بولتے ہیں بعض لوگوں کی ٹریننگ ہوتی ہے امیر سے میٹھا بولتے ہیں غریب سے میٹھا تو یہ اخلاق نہیں یہ تو انہوں نے کچھ دیر کے اپنے آپ کو سمجھایا ہے قائل کیا ہے یاد رکھئے گا صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں بلکہ سچ بولنا اخلاق ہے سبر تحمل بردباری وزاداری اور بھلند ترین اخلاق کا مالک وہ بندہ ہوتا ہے جو خود دھار ہوتا ہے کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا اللہ تعالی نے جو اسے دیا ہوتا ہے اس پر راضی رہتا ہے اس کے مزاج میں اس کی کو ذرا کم کر دیں اس کے مزاج میں لالچ نہیں ہوتا ہیرس حوص تمہ مفاد پرستی یہ چیزیں جس آدمی کے مزاج میں نہیں ہوتی وہ شخص با اخلاق ہوتا ہے اور بندے میں مروت ہو وفاداری ہو خلوس ہو للہیت ہو تو بندہ با اخلاق ہیں میرے دوستو اس طرح ہم اپنا مکان محنت کر کے تعمیر کرتے ہیں اور تھوڑا سا بھی درزی اگر کپڑے میں فرق پیدا کر دیتا ہے تو ہمارے لئے مشکل ہوتا ہے پہننا ہم محنت کر کے تعمیر کرتے ہیں لباس کی ہم اپنے لئے تعمیر کرتے ہیں چیزوں کو کہ بلکہ ٹھیک اور پرفیکٹ چیزیں ہونی چاہیئے اسی طرح ہمیں اپنے کردار کو بھی تعمیر کرنا پڑتا ہے اس پر ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے جس چیز پر بھی محنت کی جاتی ہے وہ قیمتی ہو جاتی ہے جب ہم تھوڑی محنت اپنے اخلاق پر بھی کریں گے اپنے روئیوں پر بھی کریں گے تو اس میں بھی بہتری آ جائے اصل مسئلہ یہ ہوا ہے امت کے ساتھ کہ ہم نے یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے آج کے دور میں کہ شاید لوگ صرف تقریر ہی سنیں گے شاید لوگ صرف تصویر ہی دیکھیں گے شاید لوگ صرف ہمارا آنا جانا دب دبا استقبال پروٹوکول دیکھیں گے حالانکہ یاد رکھنا سب سے زیادہ جو چیز تبلیغ کرتی ہے وہ انسان کا کردار ہوتا ہے وہ اس کا اخلاق ہوتا ہے بہت سارے بزرگ تو ایسے جو تقریریں کرتے ہی نہیں تھے حالہ حضرت بریلوی رحمت اللہ لے تو کبھی کبار کوئی گفتگو کرتے تھے تقریر ہوتی نہیں تھی لیکن ان کے کردار کی خوشبو ایسی تھی جو پاس بیٹھتا تھا درد والا ہو جاتا تھا جو قریب رہتا تھا اس میں خلوس آ جاتا تھا آپ جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کہتے ہیں اسی سے پتہ چل جاتا ہے کردار کس طرح کا اس کے لیے آپ کو اور ویسے بھی امام راضی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا تباہ اخلاق کون ہوتا ہے فرمایا جسے نیکیاں کرنے میں تکلف نہ نہ کرنا پڑے نیکی بڑی آسانی سے اس سے سرزد ہو جائے وہ بندہ اخلاق والا ہوتا ہے آسانی سے نیکی کر لے مشکل درپیش نہ ہو بندہ با اخلاق ہوتا ہے جب جب ہمارا اخلاق اور کردار اور لب و لہجہ اور اٹھنا بیٹھنا آپ بڑی تعریفیں کریں گھر جا کے کہ میرے استاد بڑے قابل ہیں آپ کہیں میں بہت آلی شان پیر صاحب کا مرید ہوں کیا بات لیکن خدا نہ کرے بیوی کو گالی دے تو وہ اسی وقت کہہ دے گی یہ سکھا ہے تجھے تیرے پیر صاحب یہ استاد صاحب سے سبق پڑھ گیا ہے یہ اس تنظیم کا آدمی ہے تو وہ کبھی قبول نہیں کرے کہ آپ کے استاد کو آپ کے پیر صاحب کو آپ کی تنظیم کو کہہ گی پتھا ہے مجھے کس پانی میں یہ سکھاتے ہیں تمہیں جب تک اخلاقی رویہ بدل نہیں جاتا آپ کہیں میں بڑی معافل کراتا ہوں میں بہت بڑا آدمی ہوں اور میں بڑے دینی کام کرتا ہوں اور میں اپنے اوپر لیبل رکھتا ہوں لیکن آپ کا دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں حلال حرام کی تمیز میں ہی کوئی خیال نہ ہو تو کوئی نہیں مانے گا آپ کی بات ہمارے ہاں سنت شریعت کا بھی ہم نے اپنی مرضی کا نام رکھ لی ہے نا میں نے الحمدللہ زندگی میں داڑی نہیں کٹوائی مجھے کبھی خط بھی نہیں کرانا پڑا شروع سے رکھی ہے اور امامہ تو اب ایسے محسوس ہوتا ہے طبیعت کا عصا بن گیا ہے یہ عظیم سنتیں ہیں رسول پاک میری طرح کہ ایسے لوگ بھی پہل لے جو بالکل خوبصورت نہیں ہوتے تو داڑی پگڑی سے وہ بھی کبھی کبھی اچھے لگنے لگ جاتے ہیں لیکن صرف داڑی اور پگڑی حضور کی سنت نہیں تھی بھی آپ نے ساتھ گوھر کرنا ہے اس پر بھی صرف دین کا لباس پہننا ہی حضور کا طریقہ نہیں اخلاق اور کردار کو سمجھیں حضور کی جو سنت سب سے پہلے لوگوں میں معروف ہوئی تھی جس سے تعرف ہوا تھا وہ تو صادق اور امین ہونا ہے او بھئی ساتھ بولنا بھی تو حضور کی سنت ہے نا دھیانت دار رہنا بھی تو نبی پاک کا طریقہ ہے نا آپ صرف ایک مقصود لباس پہلنے فقط اور باقی چیزوں سے آپ آزاد ہو جائیں گے ہو سکتا میں اکثر کہتا ہوں کہ مسواق لے کر دھانت صاف کرنا بھی حضور کی سنت ہے اور دل صاف رکھنا بھی حضور کی سنت ہے صرف مسواق والی سنت پہ گوھر ہے ترمیزی میں حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے انسہ میرے بیٹے تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بھوز نہ ہو اور حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے صبح اٹھتے ہی پہلے دل کو ٹٹولنا اس میں کسی کے لیے عداوت نہ اخلاقی رویوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی شان ہوتی ہے پیر صاحب کی اللہمہ صاحب کی استاد ہوں میں ٹیچر ہوں میں پڑا لکھا ہوں میں مالدان ہوں میں گھر کا بڑھا ہوں ہم خود بخود اپنی کوئی نہ کوئی شان بنا لیتے ہیں کوئی آپ کی کسی نسب سے عزت کرے تو اچھی بات ہم خود بخود اپنی کوئی شان بنا لیتے ہیں پھر ہم عزت کا مطالبہ کرتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے جہاں ہمیں احترام کرنا چاہیے وہاں بھی ہمیں احترام کر نہیں پاتے وہ میرے دوستو یاد رکھو سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے نبی پاک علیہ السلام جتنی دیر گھر رہتے تھے گھر کا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے تھے کوئی حرج والی بات ہے اگر آپ مطلب گھر میں جا کے بیٹھ کے اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں لیکن اندر جا کے بیٹھتے ہی کہا ہے پانی کا گلاس نہ ہو بھئی آپ بھی تو لے سکتے ہیں کوئی حرج والی بات ہے یہ باتیں کرنے کرانے کی ہیں کہ خود سے کام کر لینا سنت ہے آپ نے دو منٹ لگائے ہیں اور آپ نے کسی پر روب ڈال کے آپ فارغ ہو گئے ہیں اخلاقی رویوں میں سب سے زیادہ ضروری تو دوسرے کا احساس کرنا ہوتا ہے اخلاقی رویوں میں سب سے زیادہ حاجت تو دوسرے کی تکلیف اور شدت کا احساس کرنے کی ہوتی میرے احساس فرمایا کرتے تھے دس منٹ کیوں انتظار کراتے ہو لوگوں کو تم نے ممبر پہ کہا تھا میں سبہ دو بجے جماعت کراؤں گا دو بج کے سولہ منٹ کیسے ہوئے تمہیں اس کا پاس ہونا چاہیے تھا تمہیں خیال ہونا چاہیے تھا کسی شخص کو کسی وجہ سے کوئی تکلیف کوئی کسی عذیت کا شکار کیوں ہو کوئی پریشان میں اب تو الحمدللہ اتنی بڑی تعداد میں آ گئے کہ جگہ آپ کے لئے مشکل ہو گئی ورنہ شروع میں جب میں محافل کا ٹائم دیتا تھا تو میں وقت پہ چلا جاتا تھا اگر کسی سے کہا ہے نا کہ چھ بجے ہیں گے تو چھ بجے چلے گئے وہ کئی والی کارہ لے پوچھے زن تُس ہی آ بھی گئے ہو تو میں کے اندر سانو تُس ہی وے لے ہا سمجھ لو ہمارا مزاج نہیں ہے نا جی بلکہ ایک تقریب میں مجھے دعوت دی گئے تو اس پہ لکھا تھا چھ بجے تو میں وہاں پہنچا تو میزوان بھی نہیں آئے تھے مجھے بتائیں شادی کا کارڈ سارا خاندان بیٹھ کے لکھتا ہے نا روانگی برات ایک بجے ایک بجے جاتی ہے برات مشترکہ جھوٹ گولا سارے خاندان میں یہ رونے کی بات ہے حسنے کی تھوڑی ہے مسلمان اور جھوٹ بولے مشترکہ طور پر کہا یہ جھوٹ ہیں محفل ہوگی بعد از نماز عشاء تو ختم کب ہوگی یہ بھی تو بتائیں آپ نے قوم کو تو ایک شخص کا بتایا تھا کہ فلان صاحب خطاب کریں گے یہ مقامی قومی عالمی شہرت یہ کہاں سے آگئے کیوں تکلیف دی گئی بلکہ ہم نے تو منصوبہ بندی کی ہے کہ لوگ ہمارے جلسوں میں نہ آئیں ستائے اتنا ہے ایک جگہ پہ میں آزر تھا تو ڈیڑھ بجے مجھے مائک دے رہتے اب تو میں جاتا نہیں ہوں رات کو چھوڑ دیا ہے ایک بجے رات کو مائک دے رہے ہیں تو نقیب بچارہ رٹی رٹائی بات کر رہا کہتا ہے بلا تاخیر میں نے کہا بی بی بلا تاخیر ہے کر لو تھوڑی تاخیر خدا کے بندوں ختم کرو آدھے گھنٹے میں مسئلے کی سمجھا جاتی ہے ایک پیغام دو بات ختم ہو گئی اتنا الجھاؤ اور اتنا بات کو کھینچنے کا معنی کیا اپنے رویوں کے اندر میں چلا گیا چھ بجے تو مزبان صاحب بھی نہیں آئے تھے تو وہ تقریب کب شروع ہوئی نو بجے تو میں نے ان سے کہا غور سے دیکھ لو کہیں میں تو نہیں الٹا پڑتا رہا نو اور میں چھ سمجھتا رہا ہوں یہ چھوڑے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں آپ نظم پیدا نہیں کریں گے تو کوئی کام کیسے کریں گے حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نئیمی رحمت اللہ لے مفتی صاحب رحمت اللہ لے جب جمعے والے دن الحمدللہ کہتے تھے نا تو پورا ایک وجہ ہوتا تھا لوگ گھڑی کو کہتے تھے تو غلط ہو سکتی ہے پر مفتی صاحب پورے ٹائم پہ الحمدللہ کہتے ہیں بلکہ ان کے بارے میں معروف ہے کہ وہاں ایک ذمہ دار تھا بہنسوں کا دودھ ہوتے ہیں نا دیاتی لوگ تو اثر کی ازان سے پانچ منٹ پہلے مفتی صاحب مسجد تشریف لے جاتے تھے یہ اخلاق ہے یہ آپ کا رویہ ہے یہ آپ کا انداز ہے اثر کی نماز آزان سے پانچ منٹ پہلے جاتے تھے جا کے جا کے غضو بنانا پڑے تو سنت ادا کر کے بروقت نماز میں شامل ہو جائیں تو مفتی صاحب گزر جاتے تو وہ ذمہ دار اپنے بیٹے سے کہتا کہ اب آپ نہ بچے کو چھوڑیں بہنس کے نیچے تاکہ ہم بہنسوں کا دودھ دھویں تو ایک دن وہ بیٹا کہنے لگا اببا جی ابھی تو یہ سورج کھڑا ہے اثر کا ٹائم کہاں ہوا ہے تو کہنے لگا تو چھڑ دے کٹا مفتی صاحب لانگ گئے نہیں ٹائم ہو گیا ہے یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں رویہ سکھائیں آپ نظم والے ہوں اخلاق والے ہوں سچائی والے ہوں دیانت داری والے ہوں دوسروں کا خیال دکھیں کسی کو تکلیف نہ ہو ہماری وجہ سے پتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے ارز کیا گیا یا رسول اللہ یہ ہمارے امام صاحب بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں سیدیس میں موجود ہیں نماز ہی پڑھاتے تھے نا قرآن ہی پڑھتے ہوں گے نا کتنا عزاز والا کام ہے یا رسول اللہ یہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بلا لیا اور لفظ پتہ کیا ہیں حضور فرمانے لگے میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں وہاں آپ دور کرتے ہیں فرمایا جب بھی نماز پڑھائیں موت دل پڑھائیں اور خود حضور کا عمل کیا ہے حضور فرماتے ہیں جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں ہمارا جب کسی شیعہ کو دل کرے تو ہم چھوڑتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں لیکن حضور فرماتے ہیں پھر پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی میں سوچتا ہوں اس کی ماں پریشان ہوگی میں نماز مختصر کر دیتا وہ میرے بھائیوں نماز میں بھی لوگوں کا احساس ہماری طبیعت ہی نہیں رہی کوئی آدمی ہورن دے رہا پیچھے سے اور سامنے گاڑی میں دو بندے کھڑے گاڑی مین روڈ پہ کھڑے کر کے باتیں کر رہے ہیں اور وہ ہورن بجا رہے تو کہتے ہیں ٹھہر جا آگ بجا نہیں ہے جا کے ایک تو آپ نے اتنا ظلم کیا کہ آپ نے روڈ بند کیا اور دوسرا خلاقی رویہ یہ ہے اور میرے بھائی یہ بھی بند خلاقی ہے کہ آپ اپنا موٹر سیکل مین روڈ پہ کھڑے کر کے دکان پہ چلے جائیں لوگوں کو تکلیف میں ڈالیں گے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا رستوں کے نشان مٹانے والے کو نبی پاک نے تنبیہ فرمائی کسی کو تکلیف ہو عذیت ہو اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے پریشر میں رکھی ہوئی ہے دنیا ڈرتے ہیں لوگ مجھ سے جو ڈر کے عزت کرتا ہے وہ خوف کھاتا ہے اور جو محبت سے تجھے سلوٹ کرتا ہے وہ تیرا احترام کرتا ہے بعض لوگ کسی کے شر سے بچنے کے لیے بھی اسے سلام کرتے ہیں وہ عزت نہیں ہوتی وہ عزت نہیں ہوتی کہ یہ تو رٹہ ڈال دے گا اپنے اخلاقی رویہ ہمیں اللہ کے معبوب سے سیکھنے حضور سے خیرات لینی ہے اخلاقی آزمان ہم نے اپنے آپ کو سمجھنا ہے ہم نے اپنے مزاجوں میں تبدیلی پیدا کرنی ہے پل خصوص بزرگوں کے معاملے میں بڑوں کے معاملے جیسے جیسے انسان ضعیف ہوتا جاتا ہے نہ حساس ہوتا جاتا ہے اسے باتیں تکلیف دینے لگتے ہیں وہ ایک بڑی امہ ایک دفعہ مجھے کہنے لگی کہ آپ میرے بچوں سے کہہ دیں خرچہ پا میں تھوڑا دین کرن میرے نہ بھولن صحیح کرن وہ جب اپنی بیویوں کے صاحب نے میرے ساتھ تھوڑا والیاں مونچا کر کے بات کرتے ہیں آواز کا تو مجھے تکلیف ہوتی ہے اپنا رویہ لہجہ اس پر غور ہو جوانی میں ہی تو برداشت کرنا ہوتا ہے اپنے مزاج کو کبھی بکھر میں اور ٹوٹنے نہ دیں اور سب سے زیادہ بندے کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب کوئی اسے پورا غصہ دلائے جو پھر کنٹرول کرے وہی تو کمال آدمی ہوتا ہے آ کے کہا گیا تھا نا نبی پاک علیہ السلام کو کہ یا رسول اللہ وہ معاذ اللہ ان ان لفظوں کے ساتھ تانا و تشنی کرتے ہیں نقلِ کفر کفر نہ باشد تو حضور فرمانے لگے وہ پتا نہیں کس کی باتیں کرتے ہیں مجھے تو اللہ نے محمد بلا کے بھیجا میں تو محمد ہوں اور محمد ہوتا ہی وہ ہے جس کی تعریفیں ہوں وہ پتا نہیں کس کی باتیں کر رہے ہیں چھوڑو وہ پتا نہیں اس کی بات کر رہے ہوں گے جس کا وہ معاذ اللہ نام بگاڑتے ہیں میرے عزیز تھوڑا سا برداشت اور آپ جملوں سے غور کریں کسی کے لہجے سے غور کریں کہ وہ بندہ کہیں تکلیف میں تو نہیں آزمائش میں تو نہیں میں پہلے مقصر تقریر کرنا چاہ رہا تھا اب آپ لوگوں نے اور مختصر کرا دیا مجھ سے تو میں بس بات کو سمیٹنے لگا ہوں آپ غور فرمائیں گے ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا حضور فرمانے لگے عائشہ جب آپ مجھ سے خوش ہوتی ہیں تب بھی مجھے پتا چل جاتا ہے اور جب آپ کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تب بھی پتا چل جاتا ہے تو سیدہ پاک عرض کرنے لگی حضور مجھے میری ماں روئے میں اور آپ سے نراز تو کریم فرمانے لگے بتاؤں پھر یا رسول اللہ فرمائیے حضور فرمانے لگے عائشہ آپ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہیں یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں فرمایا جب آپ خوش ہوتی ہیں تو کہتی ہیں مجھے رب محمد کی قسم اور جب دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو جنابِ ابراہیم خلیل کے رب کی قسم پھر حضرت ابراہیم کی نسبت سے قسم اٹھاتی ہو تو جنابِ عائشہ کہتی ہیں حضور کی بات سن کے جو میرا حال تھا میں بتا نہیں سکتی یا رسول اللہ آپ اتنا خیال کرتے ہیں یہاں تک خیال فرماتے ہیں کوئی کیا بول رہا ہے کہتی میں نے فوراں عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے رب محمد کی قسم ہو میری زبان سے نام ہی جاتا ہے میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہیں گے دل میں آپ احساس پیدا کریں گے آپ تھوڑا سا غور کریں آپ کسی کی تکلیف کے بارے میں حساس ہوگے میرے بھائی پتا کیا ہوتا ہے دو منٹ کا غصہ ہوتا ہے ہمارا اور کئی دفعہ عمر بھر کا پشتاوہ چھوڑ جاتا ہے ہمیں احساس ہوتا ہے ہم سے غلطی ہوگئے ہمیں خیال ہوتا ہے کہ یہ لفظ مجھے کہنے نہیں چاہیے پر ہم سے سرزد ہو جاتے گا میں میں ذاتی طور پر آپ سے ایک بات ارز کروں یہ میں ابھی آیا ہوں تو دوست پکڑتے ہیں دوڑتے ہیں خیر اب فرق بھی ہے پکڑنے والے میں پہلے دعا لینے والے ہوتے تھے اب سارے فوٹو لینے والے ہوتے ہیں یہ بھی مسئلہ ہے اور بعض لوگوں کو فوٹو چاہیے ہوتی ہے باقی جو ہوتا ہے ہو جائیں اس سے غرض نہیں ہوتی میں نے بہت ساری تھے کو پہ جانا چھوڑ دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میری وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اب میں یہاں موجود ہوں یہاں سے مجھے آگے بڑھنا ہے اب جہاں مجھے آگے جانا ہے وہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہی چیز جہاں مجھے پہنچنا ہے کہ میں روکوں اور ایک ایک آدمی سے ملوں جہاں ہمیں کہیں اور جانا ہوتا ہے وہ یہ تو پوچھتے ہی نہیں کہ آپ نکلے ہیں کہ نہیں نکلے ہیں وہ تو کہتے ہیں کتے پہنچے ہیں اب اتنی گھنچائش نہیں ہوتی لوگ آ رہے ہوتے ہیں میداتا صاحب رحمت اللہ لے چلا گیا حاضری دینے کے لئے اس قدر دوڑ دھوپ ہوئی لوگ اس طرح بھاگے ظاہر ہے کچھ قرآن میں جید پڑھ رہے ہوں گے کچھ عبادت کر رہے ہوں گے کئی دنوں تک میری طبیعت پہ بوجھ بنا رہا کہ تیری وجہ سے لوگوں کو تکلیف بہت ساری جگہوں پہ نہیں جاتا سائیڈ پہ ہو جاتا کیوں؟ تکلیف ہوتی ہے لوگ پریشانی ہوتی ہے ہمارا یہ تو مزاج ہے نہیں اللہ ماشاءاللہ کہ ہم کسی معاملے میں حالات کی نزاکت کو بھی سمجھیں لیکن وہ چیزیں بوجھ بن جاتی ہیں بعض اوقات اور یہ بوجھ ہمیں لینا چاہیے ایک ہے کہ ہم لذت کشید کریں کہ دیکھا لوگ کیسے بھاگ رہے ہیں اوہ کیا بات یہ نفس کے لئے تسکین ہے پر تھوڑی دیر کی اخلاقی رویہ یہ نہیں ہے اخلاقی رویہ یہ میں نے ان دو عام ہو جائے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے بعض بزروں کا اپنا سمیٹ بھی نہیں پاتے بچارے اور عذیت میں آ جاتے ہیں تو میرے عزیز کچھ تھوڑا سا ہمیں اس بات کا پرے مجموع میں آنے جانے میں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یار آپ گزر جائیں ذرا پیار سے پہلے میں ہمتور رکھتا ہوں میں تھوڑی دیر کے بعد آ جاؤں لیکن وہ ہمارے ہم بس میں چڑھنا ہو کسی اجتماع سے نکلنا ہو جانے ہمیں کیا ہو جاتا ہے اور پروٹوکول والوں کو بھی چاہیے کہ تھوڑی دیر کے لیے پروٹوکول چھوڑ دیں وہ بھی ذرا سادگی سے ہو جائیں کچھ فرق پڑتا جب تک ہم یہ احساس پیدا نہیں کرتے ہمارا اخلاق درست ہو سکتا اپنے اندر بالخصوص اور تھوڑی دیر کا غصہ ہوگا آپ کا پشتاوہ چھوڑ جائے گا اس غصے کو چھوڑ ہی دیں گا تھوڑی دیر کے دو منٹ کے لیے چھوڑ دیں کوئی سخت بات ہی کرے گا نا برداشت کریں حضرت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے رات کا وقت تھا لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے کھڑاؤں جن کو کہتے ہیں ایک بزرگ فٹ پات پہ سوئے ہوئے تھے جناب عمر بن عبدالعزیز کا پیر آ گیا بابا جی کے پیر کیا کہتے ہیں اس طرح کا معاملہ ہوتے لوگ اندے ہو یہی کہتے ہیں نا ٹکر ہو جائے چانت تو کہتے ہیں اندے ہو اس مندے نے بھی کہا آپ فوراں اٹھتے ہیں اندے ہیں آپ میرا پیر دبا دی گیا بڑا سخت موقع ہے پادشاہ وقت امیر المومنین اور امت کے صالحین کے امام حضرت عمر بن عبدالعزیز اندے ہیں تو یہی موقع ہے یہاں تو آپ پینٹ کا جواب پتھر سے دے لیں یہاں پھر آپ ذرا چوب کر دیں اور اس کوڑے گھونٹ کو ایک منٹ کے لیے پی کہ دیکھیں پھر اس کی شفاق اتنی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز ہاس پڑے فرمانے لگے نہیں بزرگو اندہ نہیں ہوں مجھے نظر آتا ہے وہ جو ساتھ سپائی تھے نا یہ گیتلی چاہے سے زیادہ گرم ہوتی ہے ہمیشہ انہوں نے تلوارے نکال لی آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا حضور اس بیعدب نے آپ کو اندہ کہا ہے فرمانے لگے نہیں کہا کہ جناب کہا ہے فرمائے نہیں کہا کہا ہے جناب نہیں کہا تو آپ فرمانے لگے بابا جی آپ سے بات کر رہے تھے مجھ سے کر رہے تھے کہا جی آپ سے بات کر رہے تھے تو فرمانے لگے انہوں نے مجھے اندہ نہیں کہا انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ جتن دا ملکوڈی پیندائی ہارن دا ملہیرہ انہوں نے کہا بابا جی نے سوال پوچھا ہے انہوں نے پوچھا ہے اندے تو نہیں تو میں نے جواب دے دیا ہے نہیں مجھے نظر آتا ہے اس میں جھگڑے والی کونسی بات ہے اتنا سا یہ تو مسئلہ ہے اگر اس کا غصہ بنا لیا جاتا ہے اور سخت رد عمل دیا جاتا ہے تو عمر بھر پشتاوہ رہتا ہے والی صاحب کے سامنے تو میرے خیال ہے کاری لیں گے ایسا ہوں کر لیں گے نا اگر وہ غصہ کریں تو کہیں گے نا ابا جی جیسے آپ کہتے ہو جائے گا مشکل تو نہیں امہ جی کے سامنے تو کر لیں گے نا اے جی نا دی مووی بان رہی صرف اے نہیں ہاں نہ کر رہے ہیں گل پکی نہ ہو جائیں باقی بول رہے ہیں ماشاءاللہ والی صاحب کا غصہ برداش کر لیں گے انشاءاللہ بزرگوں کا برداش کر لیں گے سیئے صاحب ہے عالم ہے کوئی بزرگ ہے اگر کبھی کسی وقت سمجھانے کے لیے کوئی تنبیہ کر دیں تو قبول کر لیں گے انشاءاللہ نوجوانوں سے کہتا ہوں اگر جوانی اللہ نے عطا کیا تو پھر حوصلہ بھی ہونا چاہے اور آخری بات آپ سے یہ ہے ہر نماز میں ہر موقع پر فلسطین کے لیے دعا کریں اور اپنے اندر ان کی حمایت کا جذبہ بھی پیدا کریں امت ایک جسم کی طرح ہے اگر آج امت ان کا احساس نہیں کرے گی تو پھر یہ امت واحدہ ہونے کا صدود نہیں دے گی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے اللہ ان مجاہدین کی مدد فرمائے اسلامی حکمرانوں کو غیرت ایمانی نصیب کرے اور اللہ تعالی انہیں اخلاص کے ساتھ دین کے لیے کٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائے محفیل آگے چلے گی جاری رہے گی نا آپ لوگ تشریف